ٹیکس ایمنیسٹی کو چوروں کی سکیم قرار دینے والے ودریعظم عمران خان کا ایک اور یوٹن حکومت ایمنیسٹی سکیم لے آئی ودریعظم کی اشکیم آج کبھی نہ جلاس میں پیش کرنے کی ہدایت بنامی جاہدات پر دس فیصد غرمل کی احساس سے واپس کانے والوں پر پانچ فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز نون لیگ کے رہنما خاج آصف کی حکومت کی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم پر تنقید ودریعظم عمران خان کے ماضی کے ٹویٹس سوشل میڈیا پر ڈالتی ہے ساتھ شیر بھی کہہ ڈالا وافتاب لانے کا دعویٰ دیکھ کر ہمیں فریب ہم سے ہماری رات کے جگنو بھی لے کیا جتنے آپ کو ڈالر چاہیے ان میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ اب آپ اپنی بنیادی جو ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتے یا تو آپ تیل بار سے مگانا ختم کر دیں گے یا آپ کا معیشت کا پیہ چلنا بند ہو جائے گا یا آپ جو پرانے کارز ہیں اس پر ڈیفارٹ کر جائیں گے اور آپ دنیا سے ایسی ریٹ ہو جائیں گے آئی سی یو سے مریض نکلا اور اب پاکستان کی معیشت کا کریسس کا فیز ختم ہو گیا اب ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آہستہ آہستہ اس ملٹی کو کھولا جائے لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گیا ٹریسس فیز ختم ہو گیا سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں اور وہ سٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ ایک سسٹینبل گروت فیز کے اندر جائیں وزیر خزانہ کے ہاں تلہ دین کا چراغ آ گیا یا وہ بیان بدلنے کی مہار دکھاتے رہتے ہیں تین ایڑپل کو کہا ملٹ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے پانچ دن بعد فرمانے لگے معیشت استحکام کی طرف چل پڑی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی سابق صدر آسف علی زرداری سے این پی کے رہنما غلام احمد بلور کی اسلام آباد میں ملاقات مولانا فضل الرحمان سابق ذریعظم یا نواز شریف کی عادت کے لیے لہور پہنچ گئے آج صبح دس بجے جانتی امرا چوائیں گے میاں نواز شریف آج طبی معاینہ کے لیے شریف میڈیکل سٹی جائیں گے میڈیکل بورڈ سابق ذریعظم کا معاینہ کرے گا داکٹر ادنان کا ٹویٹ شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی زمانت کے خلاف نیب کی اپیلوں کی سماعت آج سپرین کوچ میں ہوگی جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا بھارتی فضایقی پریس کانفرنس پر اددے عمل پاکستان نے سچ پر کبھی ڈھول نہیں بجائے پاکستان ائر فورس نے دو انڈین جہاز گرائے ملبہ سب نے زمین پر دیکھا برسلز میں کشمیری کمیونٹی کا بھارتی صفات خانے کے باہر مظاہرہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے بھارتی مظالم پر سفٹ ایکشن لینے کا مطالبہ مظاہرین نے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج کیا بانی ایمکین کی نفت انگیز تقریر کا معاملہ برطانوی پولیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ایف ای اے ہیڈگوارٹر پہنچ گئی سندھ پولیس کے چھے افتر اسلام آباد نہ پہنچ سکے مزید وقت مانگ لیا دیستر ٹرائل کا عمل جاری ملک بھر کی مارڈل کوٹس نے مزید ایک ستو اٹھائیس مقدمات کے فیصلے سنا دیئے قتل کچھون منشیات کے چرانمی مقدمات کو نمٹایا گیا چار ملجموں کو سزائے موت سنائی گئے ریزان احمد کو ریزان احمد کو جرمین پاکستان نشپک کار پیشن کا ازافی چاڈ سامتیا کیا موسیقی جرمنٹ سفیر مارٹن کوبلر نے پاکستانی قوم کے نام الویدائی پیغام ٹویٹر پر جاری کر دیا مارٹن کوبلر کہتے ہیں مہمان نوازی اور احترام کے لیے آپ سب کا مشکور ہوں آپ کو اپنے دل میں رکھوں گا